کنڈے سیرے سردیوں میں ایک بڑی ہی زبردست چیز ہے اس کا شوربہ جو ہے وہ بہت زیادہ طاقت دیتا ہے سپیشلی لڑکیوں کو خواتین کو السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل اور دو ٹیبل سپون آئل ہے جو اس میں ڈالا ہے تیل ایک بڑا پیاز تھا اس کو پیس کے پیسٹ بنا کے ڈال دی ہے پیاز کو ڈالنے کے آدھے منٹ بعد دو ٹیبل سپون درک اور لیسن کا پیسٹ اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو بھلکا سا براؤن ہونے دینا ہے اور میں نے ایک اور نیا چینل اوپن کیا ہے ٹونٹی سیکنڈ سینچری سکول کے نام سے جن لوگوں نے میرے ویلوگز دیکھے ان کو پتا ہوگا کہ میں ٹیچنگ کرتی رہی ہوں سکول میں ابھی ریسنٹلی میں نے چھوڑا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکول سے اٹھا لیا تو اب میں نے ایڈگیشن ریلیٹڈ چینل کھولا ہے جو کہ ٹیچرز کے لیے نئی ماں کے لیے پرانی ماں کے لیے بھی اور جن کی شادیاں ہونے والی ہیں جو پریگننٹ ہیں ان سب کے لیے یہ بڑا ہی ہی ہیلپفل چینل ہے ان کے بچے کی ایڈگیشن کے حوالے سے تو ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اچھا ادھرک لیسن ریب براؤن ہو گیا تھا اس میں میں نے ڈال دیا ہے دہی اور دہی تھوڑا سا میں نے اور ڈالا ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے ذرا باتوں میں زیادہ ہی براؤن ہو گیا وہ چلیں خیر کوئی بات نہیں تھوڑا سا دہی میں نے اور ڈال دیا اس سے اس کا بیلنس ہو جے گا ٹیسٹ بھی اور کلر بھی اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے نمک ڈالیں گے تقریباً 2 ٹی سپون میں نے نمک ڈال ہے تقریباً half ٹی سپون لال مرشے ڈالیں گے کیونکہ ہری مرشے بھی میں نے تھوڑی پی سی مئی ہے تو وہ بھی میں ڈال لوں گی اس میں اور ساتھ اس میں ڈال دیں گے حلدی اور اس کو بھوننے دیں گے مسالے کو ہلکی آنچ پہ اور کمنگ بیک ٹو آپس آئیں میرے چینل پہ بطلب جو نیا چینل میں نے کھوڑا ہے سبسکرائب کریں اور ضرور دوسروں کو بھی کہیں جن کو آپ لگتا ہے جن کے لئے یہ ہیلپفل ہو سکتا ہے چینل اس کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ سبسکرائب کرنے والے ہیں اور جنہوں نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے اس کو تو سبسکرائب کر لو چلیں جی اب اس کو بھولنے کے مسالے کو اچھی طرح سے اور یہ اتنا مزے کا شوربہ اس کا بنتا ہے اور شوربے کا جو فائدہ ہے نا وہ تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی سپیشلی جو لڑکیاں ہیں نا اور جن کو پیریڈز ہوتے ہیں تو بہت درد ہوتی ہے بہت زیادہ اور برداشت نہیں ہوتی نا ایک مہینے میں تم لوگ مطلب ہفتے میں ایک بار کھا کے دیکھو اور اس مہینے کا ریزرڈ چیک کرنا مطلب میں شرط لگا سکتی ہوں اس کو آج سے ہی ٹرائے کرنا شروع کر ہفتے میں ایک بار ضرور یہ شوربہ آپ نے پینا ہے کھانا ہے یہاں اور بس درد کو تو آپ بھولی جائیں کہ کبھی لگے گا ہی نہیں کہ کبھی درد بھی مجھے ہوئی ہے اچھا اس میں میں نے مچھلی کے سرے ڈال کے اس کو دو کمنٹ کو بھوننا اور اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے پانی جتنا بھی آپ نے شوربہ بنانا اور یہ تقریباً پانچ سرے تھے ہاں مچھلی تلنے کے لیے آتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے ہیٹ ان کو تلنے کا کوئی فائدہ نہیں تو وہ میں رکھ لیتی ہوں اور پھر میں اس کا سوپ بنا کے پیتی ہوں اور کھاتی ہوں کیونکہ زبردست چیزیں سردیوں میں دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو پکنے دینا ہے ہلکی آج پہ اور یہ دیکھیں دس منٹ بعد فش تو ایم ہی گل جاتی ہے آپ کو بتا ہے اور شوربہ تیار اور اس کو اب آپ کھائیں گے کیسے اس کے لیے آپ کو چاہیے ابلے ہوئے چاول اور روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جو چاولوں میں انٹرسٹیڈ نہ ہو لیکن خیر ابلے ہوئے چاول اور اس کے اوپر ڈالیں گے آپ یہ شوربہ یم یم میرے موں میں تو ایک تو بناتے ہوئے چیز موں میں بانی آتا ہے پھر کھاتے ہوئے اور پھر ویڈیو بناتے ہوئے اور ہاں اس پہ اب شوربہ خوب مزے کا ٹکا کہ شوربہ ڈالنے کوئی جججہ کنا نہیں ہے اور اس کے بعد اس کو کھائیں اور بالکل ماہیں بھی اپنی بچیوں کو بنا کر دیں جن کی بچیاں چھوٹی ہیں ان کو پیررز آنا شروع گئیں اور مطلب بہت درد ہوتی ہے بچیوں کو انیزی بھی رہتی ہیں تو یہ بہت زیادہ ان کو اس سے افاقہ ہوگا ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ میرے کہنے پہ کر کے دیکھ لیں اور ضرور مجھے کمنٹ کر کے پھر بتائیے گا کہ کیسا رہا یہ کل ایک اور مزے کی ریسیب کی ساتھ آپ سے ملقات ہوگی میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں میرے نئے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ اور بھی گرمہ گرم میں چکھوں گی اور آپ کو بتاؤں گی یم اچھا نمک بالکل ٹھیک رہا ہے کوئی اور نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں شورپے میں نمک کم نہیں ہے اور باقی اس کے جو فش ہیڈ ہیں ان کے ساتھ تھوڑ تھوڑی سی بوٹی ہوتی ہے اگر آپ کھانے میں انٹرسٹیڈ ہوں تو وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں چلیں جی اللہ حافظ آپ کے لئے